موسیقی اور بات میں مجھے بولتا اگر کسی کو بتاؤ گی پورے پاکستان میں تمہاری تصویریں پھینک دوں گا ویڈیو پھینک دوں گا میں اپنے آپ کو نہ بچا سکی نہ میں اپنے بیٹے کو بچا بہت میرے ساتھ اس بغیرت انسان نے زیارتی کی اور ظلم کی ہے میں ہم یہ بتائی گا اللہ پاک آپ کو حصلہ دے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے ساتھ یہ معاملہ رونما ہوا ہے اس کے بعد آپ نے ظاہری سی بات ہے عالی حکام کے پاس گئے ہوں گے اور قانون کا جو ہے ساتھ آپ نے مانگا ہوگا کیا قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت کیا آپ کے تحفظ میں یہ کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے کہ نہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست محمد الشر اور ایک نئی کہانی نئی داستان کے ساتھ آپ کا میں زبان حاضر ہے ایک بار پھر سے جو انسانیت ہے اس کے پردے کو چاپ کیا گیا ایک بار پھر سے حیوانیت جیت گئی اور انسانیت ہار گئی آج میں جس کہانی کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں میں رہتا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوں میں رہتا تو اس پاکستان میں ہوں جس کا قانون قرآن اور حدیث کے مطابق بنایا گیا مگر افسوس یہ ہے کہ آج وہ پاکستان جس کو قائد عاظم نے کہا تھا کہ ہم لوگ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا تحفظ کرے گی یہاں تک کہ اقلیت کا بھی تحفظ پاکستان اور ریاست کی ذمہ داری ہوگا آج اسی پاکستان میں رہنے والے وہ مسلمان اس تحفظ سے اپنا حق کھو بیٹھے معاملہ ہوا کیا کس طرح یہ واقعہ رنم ہوا ہوا کس طرح عزت کو پامال کیا گیا اور بتا دا جلو خواتین کی جو تحفظ کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے اداروں کی ہے ہمارے پاکستان کی کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص جب پاکستان بنایا جا رہا تھا اس سے یہ وعدہ یہ اہد ہمارے قوانین نے کیا تھا کہ وہ اس کا تحفظ کریں گے اور تحفظ کی ذمہ داری بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے لیکن آج ہماری گورنمنٹ ہمارے عالی حکام اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریاستی ادارے جو کہ سوالیا نشان بن کے رہ گئے ہیں کہ خواتین کو تحفظ دینے میں بالکل ناکام ہے آج اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ملتی ہے جو کہ میرے ساتھ موجود ہے بات کریں گے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور ابھی تک عالی حکام ریاستی ادارے تحفظ دینے والے وہ تمام ادارے خاموش ہیں اور ان کی خاموشی کب ٹوٹے گی اور کب ایک غریب شخص کو اس کے حق اور انصاف ملے گا آئی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائی گا آپ کا نام کیا ہے میرا نام شبانہ ہے اچھا یہ بتائی گا میم یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے پہلے تو بتائیں کہ اس درندے کا درندہ ہی کہوں گا کیونکہ انسانیت رکھنے والا ہر شخص اپنے ہی دوسرے بھائی سے پیار کرتا ہے اور ہمارا جو دین اسلام ہے وہ اس چیز کا قائل ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص کا ایک عزت کا پردہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا درست بھی دیتا ہے اسلام لیکن یہ شخص مسلمان ہونے کے باوجود بھی کیا حرکتیں کرتا رہا اور کس طرح اس نے سارا معاملہ سرزت کیا یہ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائی گا نام کیا ہے سب سے پہلے اور یہ معاملہ ہوا کیا کہانی ہے کیا کہاں سے شروعات ہوئی اور کس طریقے سے وہ آپ کے گھر میں آیا اور یہ معاملات ہوئی سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں معذور ہوں دونوں ٹانگوں سے چل نہیں سکتی پندرہ سولہ سالہ سے یہ معذوری میں گزار رہی ہوں میری پہلے شادوی تھی میری سگے کزن کے ساتھ وہ صحیح بیف نہیں کرتا تھا مارتا تھا بھی ایک مانگنے پر مجبور کرتا تھا یہاں تک مجھے ایک دو دفعہ داتا سب تک چھوڑ کے آئے مانگنے کے لیے مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا جب میں مانگتی نہیں تھی وہ مجھے مارتا تھا پھر ایک دن ایسا آیا میرے بھائی نے دیکھ لیا سب کچھ یہ ہوتے ہوئے پھر گھر میں مجھے بولا تم خوش ہو میں روڑنے لگ گئے میں نے بولا بس جیسے بھی زندگی گزار رہی ہوں گزار رہی ہوں بھائی نے بولا یہ سب نہیں ہے اس کو جیسے پتا چلا میں نے اپنے بھائیوں کو بھی بتا دی ہے پھر مجھے مار مور کے چلا گیا مجھے ڈیواز بھیج دیا اور کچھ دوسرے شادی کر لی پھر ایک سال کے بعد وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں بھائی کو کال کی بھائی کو بولا ایسے ایسے تمہاری بہن ہے معذور ہے جو بھی ہے ہمیں قبول ہے ہم اس کا علاج کروائیں گے اور اسے شادی کریں گے ہمیں یہ رشتہ چاہیے میرے بھائی نے بولا یہ معذور ہے میں اس کا رشتہ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ میری بہن نے پہلے ہی بہت دکھ دے کے ہم اور نہیں دکھی لگنا چاہتے بیٹے کی عمر کی آپ نے بات کی سب سے پہلے تو بتائی گا بیٹے کا نام کیا اور اس کی عمر کیا ہے اور جب ڈائیوارس ہوئی تھی تو کس وجہات کے اوپر آپ سے ڈائیوارس دی گئی تھی صرف اور صرف یہ بھیک مانگنے کے اوپر ہی ہاں مجھے بہت مارتا تھا نہیں میں مانگتی تھی پھر بھی مارتا تھا نشہ کرتا تھا بہت زیادہ نشہ کی حالت میں ظلم کرتا تھا مجھ میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا میرا تین سال کا بیٹا ہے جو کھانا مانگتا تھا تو اس سے بھی مارتا تھا اس کے لئے میں نے مانگا بھی ہے ایک دو دفعہ ایسے آدمی کو کیا کرنا جو اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا میرا ایک بیٹا ہے تین ساڑھے تین سال کا اگر وہ کھانا مانگتا تھا اس کو بہت طریقے سے مارتا تھا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا میں ظلم برداشت کر رہی تھی کوئی ماں اپنے بچوں کے ظلم نہیں ہوتے بھی دیکھ سکتی تو بھائیوں نے دیکھا پھر اسی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گئے اس نے شادی کر لی اور مجھے ڈیواز بھیج دیا تو پھر وہ درندہ انسان وہ بغیرہ وہ بھائی کے ساتھ اس نے بات کی ہم اس کو سنبھالیں گے رشتہ مانگت یہاں تک رشتے کی بات بھی ہو گئی رشتہ ہو بھی گیا ایک دن اس نے کال کی میرے بھائی کو ہم آ رہے ہیں تمہاری بہن کے ساتھ نکاح کرنا میرے گھر والے بھی آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو سب سے پہلے ہسپٹل میں داخل کرنا اس کا علاج کروا کی ہم نے پھر ساتھ لے کے جانا بھائی نے بولا ٹھیک ہے اگر یہ کرو گے تو تمہارے پر نیکی اور سواب ہے تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے جیسے وہ درندہ انسان شام کے ٹائمی سی ٹائم پہنچا بھائی نے بولا تمہارے گھر والے کی در ہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں کھانا کھنا کھایا بیٹھے بھائی نے بولا مجلی سننے جانا ہے چلو مجلی سننے چلیں انہوں نے بولا ٹھیک ہے وہ دونوں چلے گے مجلی سننے میں اور میرا بیٹا اسی جگہ اسی کمرے میں دروازہ بند کر کے سو رہے ہیں کنڈی نہیں لگی تھی وہ درندہ انسان بھائی کو کہتا ہے مجھے واش روم آیا میں نے واش روم کرنے جانا ہے واش روم کے بہانے سے وہ جیسے آیا وہ بغیرت انسان نے دروازہ بند کیا میری آنکھ کھل گئے میں نے چلائی میں میں نے بولا کیا بتمیز یہ دروازہ کھلو زور سے میرے موہ پہ تھپڑ مار کے مجھے بیٹھ کے نیچے گرایا گیا یہ بتائی گا جس طرح کہ آپ اپنی کہانی بتا رہی ہیں کہ آپ کے بھائی جان جو ہے وہ نیچے مجود تھے اور وہ اوپر آیا اور کنڈی لگاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ نے شور شرابہ کیا ہوگا اور اگر شور شرابہ کیا ہوگا تو بھائی کیا سوئے وہ تھے نیچے کھڑے کیا ان کو آواز نہیں پہنچی کیا معاملات تھے یہ بھی بتائی گا بھائی نیچے نہیں تھا بھائی مجلس سننے گئے تھے وہ دونوں مجلس سننے گئے تھے مجلس سے وہ واش روم کرنے کے بہانے سے گھر آیا ہے ہمارے دو تین گلیاں چھوڑ کے مجلس یہاں پہ ہوتی ہے امام بارگائیں بہت بڑے بھائی وہاں پہ جاتا تھا مجلس سننے وہاں سے واش روم کرنے کے بہانے سے آیا ہے تھا میں چلانے کی بہت کوشش کی مگر میری کسی نے نہ سنی میرا موہ بند کر دی اگر مجھے مارتا رہا اور جانوروں کی طرح سلوک کرتا رہا نوشتا رہا میرے بچے کے سامنے سب کچھ کرتا رہا میں کچھ نہ کر سکی بینہ کا پڑھو کے میری ویڈیوز بنائی تصویریں بنائی اور بات میں مجھے بولتا اگر کسی کو بتاؤ گی پورے پاکستان میں تمہاری تصویریں پھینک دوں گا ویڈیو پھینک دوں گا میں اپنے آپ کو نہ بچا سکی نہ میں اپنے بیٹے کو بچا سکی بہت میرے ساتھ اس بغیرت انسان نے زیارتی کی اور ظلم کی ہے میں ہم یہ بتائی گا اللہ پاک آپ کو حسلہ دے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے ساتھ یہ معاملہ رونما ہوا ہے اس کے بعد آپ نے ظاہری سی بات آیا اللہ حکام کے پاس گئے ہوں گے اور قانون کا جو ہے ساتھ آپ نے مانگا ہوگا کیا قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت کیا آپ کے تحفظ میں یہ کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے کہ نہیں کون سے قانون کی بات کرتے ہیں جو پیسوں کے ٹکڑوں میں کاغذوں کے پر بک جاتا ہے وہ قانون کی بات کرتے ہیں جو قانون نے میرے ایک پیسوں کے غاتر حزت بیج دی وہ قانون کی بات کرتے ہیں کوئی قانون نے مجھے انصاف نہیں دیا مہم آپ پیسوں کی بات کرتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے کسی نے قانونی جارہ جو ہی کرنے کے اوپر کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے جی ہاں ایک اور کون لوگ ہیں ذرا ان کو بے نکاب تو کریں یہ نام نام لے کے ذرا بتائیں وہ کون لوگ ہیں میرے کیس کی انچارج روبی صیرت اکوال ٹان کی انچارج ہے میرے کیس کی انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے میں پیسے نہ دے سکی ان لوگوں کو پیسے لے کی یہ میرا سارا کیس کمزور کر دیا جو ان سے میرے مجرم تھے ان سے پیسے میرے سامنے لیے ہیں مجھ سے بیان دلوائے گئے ہیں میڈم روبی نے میں نہ دے سکی ان کے ہاتھوں بک گئی وہ وہ قانون کیا جو پیسوں کی غاتر بکے کسی کے ہاسوں کو بیچے میرے ہم سب سے بڑی بات ہے میڈیکل کی تو آپ نے ابھی تک کیا اپنا میڈیکل کروا لیا یا نہیں جی ہاں ہو گیا میرا سارا میڈیکل کے اندر کیا معاملہ تھا جس طرح کہ آپ بتا رہی ہیں کہانی کیا میڈیکل بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے بالکل میرا میڈیکل اس کے بعد بھی کیا گرفتاری ابھی تک جو ہے وہ عمل میں نہیں لائے گئی گرفتاری چھے ماہ کے بعد ہوئی بھی ہوئی تو کیسی گرفتاری دو دن تھانے میں رہا ہے وہ افسر بن کے میڈم روبی کے سامنے بیٹھا رہا جیسے وہ پکڑا گیا مجھے تھانے میں بلایا گیا میں جیسے تھانے گئی وہ میڈم روبی کے سامنے والی چیر پر بیٹھا ہے ایسے جیسے کوئی بہت بڑا افسر ہو میری آنکھوں میں دیکھ کے پانی آگیا یہ میرا مجرہ میں کوئی افسر بیٹھا ہے میڈم روبی خوب ان کے ساتھ افسر کے باتیں کر رہی ہیں کیونکہ وہ بک چکی تھی پیسے لے لیے تھی ان لوگوں نے مجھے انصاف تو نہیں ملا صرف اور صرف آنسو ملے تھی اس جگہ پہ اور مجھے کچھ نہیں ملا میڈم روبی نے بولا اگر تم کیس واپس لوگی تو اچھی باتیں ورنہ میں تجھے اندر کر دوں گی میرا کیا کہ صورتہ میں حق مانگ نہیں گئی تھی مجھے دھمکایا گیا ابھی تک آپ نے کیس واپس لے لی ہے یا کیس جو ہے وہ جاری ہے ساری ہے نہیں میں کچھ نہیں کر سکی بس یہ ہے میڈم روبی نے بولا یہ تم سے نکاح کرے گا نکاح کے بعد اگر تم اس ٹام کروانا چاہتی یہ ٹام بھی کر کے دے گا تم سے شادی نہ کرے پھر تم کاروائی کر سکتی ہو میں نے جج کے سامنے یہ بولا جج صاحب یہ مجھ سے شادی کر رہا ہے پھر اس کو چھوڑ دو یہ ٹام بھی کر کے دے رہا ہے جیسے یہ بیان دے کہ میں جج کے سامنے سے باہر آئی ویسے میڈم روبی نے اپنی گاڑی میں بٹھا کے ان لوگوں کو بھگا دیا ایسے بھاگے جیسے کہ چور نہیں بھاگتا ساتھ ہی اس کے گھر والے اب آپ دوبارہ کیس فائل کر سکتی ہیں کیوں نہیں کرتی ہیں کیس فائل میں نے بہت کوشش کی مگر میرے کس نے نہ سنی اسی لئے میں میڈیا تک آگئی میرا کیس اوپن کیا جائے آپ چاہتی ہیں اب یہ بتائیں ناظرین کو کہ آپ کی ڈیمانڈز کے ہیں آپ ہمارے قانون سے اسلامی جب انڈویہ پاکستان کے قانون سے کیا جاتی ہیں اور کس قسم کا تحفظ مانگتی ہیں میں یہی کہتی ہیں ان کے ہاتھ جھوڑ کے میں یہی مانگتی ہوں مجھے انصاف دیا جائے صرف انصاف میرے عزت کا بدلہ لیا جائے تاکہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے میرا کیس اوپن کیا جائے اس درندے انسان کو تو کڑی سے کڑی سے زا ملنی چاہیے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں لا قانونیت کا معاملہ ہے اور لا قانونیت کھلے عام جنابِ عالیٰ پھرتی ہے آپ کے سامنے یہاں پر قانون نہیں بلکہ شخصیت کو بالا طرح سمجھا جاتا ہے کیونکہ شخصیت جو ہے وہ پیسوں کا استعمال کرتی ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں قانون پر آیا گیا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں ہے حدیث کہتی ہے اور حدیث اور قرآن کے اوپر بنائے گے قانون کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ نے یہ دیکھا اپنے محضبان محمد الشر کو دیجئے اجازت اور میں اپیل کروں گا ان لوگوں سے کہ وہ لوگ جو عالی حکام ہیں اگر ان تک یہ آواز پہنچتی ہے تو خدا رہا ان کی بات کو سنا جائے اپنے محضبان محمد الشر کو دیجئے اجازت والسلام